وستار سے خبر مرہنہ سے مرہنہ میں کھلے پڑے کوئیں اور بورویل ہاتھوں کو دعوت دے رہے ہیں عالم یہ ہے کہ ادھکانش کوئے سوک چکے ہیں اس کے باوجود اس اور ذمہ دار دھیان نہیں دے رہے ہیں ابھی پچھلے کچھ مہینے پہلے کھلے کوئے باوری اور بورویل کو بند کرنے کے سخت نردیش دیے گئے لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا نیوزیٹین کی ٹیم انہی آدیشوں کے پرطال کے لیے پہنچی تو ڈھیلے رویے کا کی پول کھل گئی کھلے پڑے بورویل اور کوئے میں سب سے زیادہ معصوم بچے گرنے یا کوئے میں انہیں لوگوں کی گرنے کی گھٹنائیں کہیں سے آتی ہیں تو وہ ہے مدیپردیش کبھی ریوہ سے خبریں آتی ہیں کھلے بورویل میں گرنے سے چھ سال کے بچے کی دردناک موت تو کبھی مرینہ سے جب حادثے ہوتے ہیں تو پرشاسن ایکشن میں آتا ہے ایسا لگتا ہے مانو ساری کے سارے کھلے بورویل اور کوئے ایک دن میں ڈھک دیے جائیں گے جیسے جیسے دن گزرتا ہے پرشاسن کا رویہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور پھر بورویل کھلے رہ جاتے ہیں اور ہواں ڈھکا نہیں جاتا نیوزیٹین کی ٹیم اس کی پرتال کرنے کے لیے گراؤنڈ پر پہنچی تو پرشاسن کے رویہ پر سوال کھڑے ہونے لگے حقیقت کافی ڈراؤنی دکھی جب ٹیم مرینہ کے کیلارس سبلگڑ اور پہاڑگڑ پہنچی تو پتا چلا یہاں آدھا درجن کھویں کھلے پڑے ہیں جو کھویں کم اور موت کا گھر زیادہ لگتا ہے کھویں کے اوپری حصے میں نہ باؤنڈری ہے اور نہ کوئی انیہ ویوستہیں سڑک اور پوہاں سب ایک ہی لیول میں ہیں مطلب ایک غلطی اور زندگی موت میں تب تھی ایک بچہ ختم ہو گیا تھا ایک بچہ بچا لیا گیا تھا ایسی گھٹنائیں مرد پرزیز میں ہی سب سے زیادہ سامنے آ رہی ہیں اور سرکار کے دوارہ کئی بار آدھس تو پارک کر دی جاتے ہیں لیکن اس پہ آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوگا رہی ہے کھویں کھویں میں گرنے سے کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے منگلوار کو رامپور کسوے میں ایک پہلا کھویں میں جا گری جس سے وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی حیرت کی بات ہے کہ زلا پرشاسن اپریل ماہ میں کھویں کھویں باوری اور بورویل کو بند کرنے کے سکت نردیش دے چکا تھا لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں دکھا اب لوگوں کو اپنے بچوں کی چنتہ ستاتی ہے ڈرتے ہیں کہیں ان کا بچہ کھیلتے کھیلتے کوئی میں نہ گر جائے بیٹے کچھ سالوں میں درجنوں ماملے سامنے آئے ہیں جس میں کئی کی موت تو کئی گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں ایسے ہی کچھ حادثوں کا ذکر کریں تو سال دوہزار چوبیس اپریل ماہ میں جورہ تھانہ شیطر میں کوئے میں گر کر ایک بزرگ کی موت ہو گئی سال دوہزار چوبیس فروری میں چھہرہ شیطر میں ایک یوک کی کوئے میں گر کر موت ہو گئی دوہزار چوبیس کے جون ماہ میں ہی رامپور میں کوئے میں گر کر محلہ گھائل ہو گئی جبکہ دوہزار پندرے کے مارچ مہینے میں چوکھٹی میں چار سال کا لفکش بورویل میں گر گیا تو دوہزار پندرے میں ہی اکٹوبر مہا میں گانگولی میں تین سال کا راغو بورویل میں جا گرا یہ تو کچھ ہی گھٹناوں کا ذکر ہے لیکن اس کے باوجود پرشاسن کا روئیہ دھیلا پڑا ہے اس معاملے کو لے کر جب نیوزیٹین کی ٹیم نے اپر کلیکٹر سے بات کی تو انہوں نے ایکشن کی بات کہی ہے ادھیکاری ایکشن کی بات کرتے ہیں جب گھٹنائیں ہوتی ہیں تو کچھ دنوں تک اس دشا میں کام بھی کیا جاتا ہے لیکن کچھ وقت بعد سب کچھ شانت اور شتھل ایسے میں نیوزیٹین بھی ایک سوال پوچھتا ہے آخر ایکشن صرف دکھاوے کے لیے ہوتا ہے یا پھر کچھ کام بھی ہوتا ہے اور اگر کام ہوتا ہے تو پھر یہ کوئیں موت کا ہوا کیوں بن رہے ہیں اور اینا سیمیت شرما کے ساتھ بھی روپورٹ نیوزیٹین مدی پردیش چھتیز گروہ اگر بڑھیں گے مدی پردیش کے سرکاری سکولوں میں نیا شکشہ سطر شروع ہونے کو ایک سبتہ سے ادھیک سمیں بھید گیا ہے سکولوں میں پرویش اتصال منایا گیا اور بچوں کو تلق لگا کر سواگت کیا گیا انہیں نئے پوستکیں بھی دی گئیں لیکن اب تک سکول یونیفارم نہیں مل پائی ہے گھنڈوا کے دیڑھ لاکھ بچوں میں سے محض پچاس ہزار بچوں تک ہی یونیفارم پہنچی ہے باقی بچے چھاتر یا تو پرانی یونیفارم پہن کر آنے کو مجبور ہیں یا پھر کلورفول ڈریس میں سکول آ رہے ہیں دراصل اس کا سب سے جو بڑا کارن ہے سموہوں تک یونیفارم کا کپڑا نہیں پہنچنا اس لیے آجیوی کا مشن دوارہ سنچالد سموہ سکولوں تک یونیفارم نہیں پہنچ پائے میں نام آئیشہ پڑوین ہے میں سیونتھ کلاس میں پڑھتی ہو ابھی دو سال سے ڈریس نہیں آئی سکول میں ہمیں گھر سے سلوہ کر لینی پڑھتی ہے شاشکی کنیا مادمک شالہ گھاسپورا سے ہوں یہاں بچے کو پستک وطرن ہو گئی ہے اور یہاں پہ ابھی ڈریس نہیں ہے یہ بھی ہے یہاں بچے تین سو کے قریب بچے درجے ہیں ہمارے کھنڈوا جیلے میں گیارہ سو چوتیس سکول ہے جس میں لگ بھگ ایک لاکھ چالیس ارگے اسپال بچے کو گنویس کی پاترتہ ہے اس میں سے سہاڈ پرتیشت بچے کو دو جوڑی گنویس مل چکی ہے اور ہمارا جو کھنڈوا اور چھگاو ماخن بلاک ہے جہاں پر مادر پانچ سے چھ پرسن بچے کو گنویس ملی باقی میں کافی مل دیا قبر ان دور سے ہے ان دور میں بیس سی ایم اپارٹمنٹ کی دسویں منزل سے کود کر ایک